یا سبسکرائب کر دیا کریں تو زکام سے پاک ہو جائیں گے اسلام علیکم دوستو کیال چالہ عمیر ہے آپ ہیر ہیری سے ہوں گے چوزوں مرگوں مرگیوں کے زکام کا سو فیصد علاج مجھے سیونٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ ملے پہلے دن کیا سیونٹی فائی پرسنٹ مجھے ریزلٹ مل گیا پہلے تو چوزوں کو زکام لگا تھا میں نے ان کو دوائیاں وغیرہ دے کے سہی کار لیا پھر جی گاروالے ان کو کھول دیتے تھے یہ باہر سے جا کے کیونکہ تھنڈ ابھی سردی ہوتی ہے تو یہ وہیں سے فرش سے تھنڈا پانی پیتے تھے جس سے ان کو کام لگ گیا ذرا سے تھوڑی دیر بعد انہوں نے چھینک مانی اور اس طرح جس طرح ایک چھوٹے بچوں کے بلبلے باہر آ جاتے ہیں اس طرح ان کے بھی باہر آ جانے ہیں یہاں اکثر ہمارے بھی ہو جاتے ہیں میں نے کہا یہ تو کام خراب ہے تو میں نے گاروالوں کو کہا جی ان کو اپنے کھولنا نہیں ہے میں ان کو آکے خود پانی ڈال دوں گا لیکن انہوں نے پھر بھی کھول دی اب بندہ کیا کہا سکتا ہے پھر تو لکام کا جو علاج ہے وہ بہت ہی حسان ہے بہت ہی حسان ہے آپ نے نارمل کیا کرنا ہے نارمل گار میں یہاں رانگ پڑی ہوتی ہے کالی میرچ ادھر شو کر دوں گا کالی میرچ لے لیں یا اس کا پوٹر لے لیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے جی جو تین منت چار منت کا چوزہ ہے اس کو کالی میرچ کی کھول کی بار کے آپ کو کھلا دینیگان خطر ایک ملک کتریں اس کے اپنے گلے میں پانی اتار دینا ہے تاکہ کالی میرچ جہو ہے وہ نیچے گلے میں میں رہنے تو اس کے بعد اگر بڑا مرگیا ہے تو اس کو ہوج conventions smaller دو چھوٹکیاں دے لیں اور اس کو چار تم پانچ کتریں آپ سپالیں گلے میں جہوں تاکہ کالی میرچ جو ہے وہ نیچے گلے میں شنی سے گلے میں شرہ جو وہ کیا ہوتا جی اکثر ہوئے پھر اس طرح نہ لگے رہے گے چھنگے وغیرہ مانے ان کے سانس والی نالی کے آگے بھی آ سکتی ہے تو اس لیے پانی کا اسمال آپ نے کروانا ہے بعد میں ان سے چار دن آپ نے یہ آپ مرگوں کو کرائیں انشاءاللہ آپ کے مرگیں جو ہوں گے وہ لکام سے پاک ہو جائیں گے یار سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ